سر آپ کے انڈیا کے ویزرٹ کے حوالے سے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں مجھے آج تک بھارت کے اندر جا کے یہ فیلنگز نہیں آئیں کہ یہ میرا ملک نہیں ہے یا مجھے کوئی ڈر ہے یا مجھے کوئی خوف ہے کسی سے یہ ایک سیکنڈ کے لیے آج سے نہیں پچھلے پہ بیس سالوں سے جا رہا ہوں ایک دفعہ بھی کسی دن مجھے یہ احساس ہوا ہو کہ یار مجھے ڈر ہے یہاں پہ مجھے کوئی پکڑ نہ لے مجھے کوئی روک نہ لے مجھے آج تک حساس نہیں سات لاکھ سے زیادہ اس وقت بھارتی قطر میں جو ہے وہ ڈائسپورا ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بڑی سنسیٹیو ہیں میرا نہیں خیال کہ قطر اتنی ایک سٹیم تک جائے گا کیونکہ جس طرح اگر بھارت کے لیے سنسیٹیو ہے کہ سات لاکھ بھارتی وہاں پہ ہے اور بھارتی میں یہاں ضرور بتاؤں گا کہ بھارتی ڈائسپورا جہاں جاتا ہے تعلیم لے کر جاتا ہے اور وہ وہاں پہ ٹیکنو کریٹ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ملک چلا رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں قطر یہ افورڈ نہیں کر پائے آپ انفارشنیٹی پاکستان میں ہر دس سال بعد آپ کو جہاد کا ڈوز دی جاتی ہے جو آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں تو اچھی نہیں ہے آج بھی ہے اور دوسرا آپ کے ذہن میں جو شروع سے آپ کے نساب میں یا دوسری چیزوں میں ہندووں کے خلاف جو نفرت ڈالی جاتی ہے میں اس کے ساتھ خلاف ہوں ہندووں کے خلاف نفرت پہلے آپ کے بجٹ کا حصہ تھی پہلے آپ کے آپ کی یہ حصہ تھا کہ آپ کو ڈھرا کے رکھنا کہ ہندوستان آ جائے گا ہندوستان کھا جائے گا لیکن اس وقت جس طریقے سے ہندوستان ترکی کر چکا ہے اب آپ کی مجبوری ہے ان کو فالو کرنا ان کے ساتھ چلنا ہے کہ ایک دن آپ اور میں دونوں کٹھے بھار جائیں اور نیو ڈیلی سے جا کر جاؤں گا اور آپ کو آپ نے بولا آپ کو بتا کر جاؤں گا مجھے لگا کہہ رہے تھے میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا لے کر جاؤں گا میں کوشش میری ہے میری کوشش ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا اور جا کے نیو ڈیلی سے ہم پروگرام کریں وہاں سے لائیو پروگرام کریں ہرمندر صاحب سے جا کے پروگرام کریں اس وقت جس دن میں بنگلہ دیش گیا اسے دوسرے تیسرے دن ان کی یوم ازادی تھا تو میں جس ہوتر میں مجھے کہا کہ کہ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ آج سارا دن ہوتر سے بھارت نہ لیں کسی کو پتا چل گیا آپ پاکستانی ہے تو بہت خطرہ ہوگا میں نے جس طرح بتایا کہ ان کو آلموس یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنگلہ دیش نے خود بھارت کو انوائٹ کیا اپنی ہے مدد کے لیے اور یہ جس موموریل کی بات کر رہے ہیں آپ یہ نائنٹی یہ آکشو گانج بنگلہ دیش کے اندر جو جگہ ہے بارڈر کے اوپر یہ اس کو موموریل کو بنایا جا رہا ہے جس کے اوپر سولہ سو بھارتی سپائیوں کے نام لکھے ہوں گے اور اس کا اس کی جو یہ دسمبر میں کمپلیٹ ہوگا لیکن جس اس کے لیے جو افتتائی سیرمنی تھی اس میں نریندرا موڈی نے خود وہاں جا کے اس کی اس کا افتتا کیا تھا کہ آپ کے کرکٹ میچ آپ بار بار بیچ رہے ہیں آپ کی ٹیم اب تو اس کے پروف آ چکے ہیں کہ وہ ہر میچ بیچ دیتے ہیں تو انہوں نے خود آگے سے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہمیں دو دو ساتھ سے ترخائے نہیں ملی تو دو دو ساتھ سے ترخائے نہیں ملی تو جا کے وہاں پہ کیا کر رہا جو بنگلہ دیش پاکستان جو پاکستان کی دو حصے ہوئے اس میں انڈیا کا کیا رول تھا پاکستان میں تو یہ بتایا جاتا ہے جی انڈیا نے سازش کر دی ہمارے ٹکرے کو ہمارے ملے ہمارے حصے کو ہم سے جدا کر دیا آپ بتائیے گا آپ کی نظر میں انڈیا نے سازش کی ہماری گلتی تھی بنگالیوں کی گلتی تھی کس کی گلتی تو سب آپ کبھی بھی کوئی جنگ ایسی نہیں جیت سکتے جب تک لوکل کمیونٹی کی سپورٹ حاصل نہ ہو بلکہ یہاں پہ میں یاد کرانا چاہوں گا کہ وہاں اس وقت ایک اورگنازیشن بنائی گئی تھی مکتی بانی مکتی بانی بنگالیوں کی اورگنازیشن تھی اور وہ اپریشن کے خلاف جو زیادتیوں کے خلاف جو تھے وہ انہوں نے وہ ازادی کے لیے لڑتے رہے وہ چور صاحب مجھے جب تک اب یاد ہے میں نے بہت پڑا ہے اس کے بارے میں بنگلہ دیش کی مشرقی پاکستان کی سپریشن کے حوالے سے اس جنگ کے حوالے سے بہت پڑا ہے میں نے دو چار چیزیں ہسٹوریکلی کہنا چاہوں گا ایک تو پاکستان کی جو پاکستان بنانے کی جو مومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی وہ بنگال سے بنگالیوں کا بہت بڑا رول تھا ہماری ازادی میں پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو فاطمہ جنار انہوں نے الیکشن لڑا تھا جب جب ڈو یونٹ ہوتے تھے ایس پاکستان اور ویس پاکستان تو انہوں نے سویپ کلین کیا تھا مشرقی پاکستان سے تو دیور ویری پیٹریارٹک ویری لویل ٹو پاکستان لیکن انفارشنیٹلی اور لیکن اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ وہاں سے لوگوں کو مواقع نہیں دیے جاتے تھے محرومیوں کے شکار تھے وہاں کچھ کلرک بھی جاتا تھا تو وہ پنجاب سے جاتا تھا اور محرومیوں کے شکار تھے اور اس کے بعد انہوں نے وہ مختبہ نہیں ہے دوسری جو بھی موم نے شروع کی اور دوسرا ایک سب سے بڑا ظلم آپ نے یہ کیا کہ مجیب الرومان نے الیکشن جیتا لیکن آپ نے اس کو وزیراعظم نہیں بنایا وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کا ایک بڑا مشہور صحیح تھا ادھر تم ادھر ہم پتہ نہیں کئی لوگ اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایدھر وہ سیاست کسی نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا لیکن اگر دیکھا جائے تو ٹرولی یہ یہ بلکل ٹھیک تھا کہ یہ چاہتے تھے ادھر تم ادھر ہم اور بلکہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے تھوڑا عرصہ بعد ہی آپ نے ان کو بوئیس سمنہ شروع کر دیا اور اس کے بعد آپ نے آلموس آل اعلان کہنا شروع کر دیا کہ آپ یہاں سے آپ ہمارے اوپر برڈن ہے بلکہ مجھے ابھی یاد ہے جب اسلام آباد بنا تو وہاں کے جو لیڈران آتے تھے وہ کہتے تھے اسلام آباد کی سڑکوں سے ہمیں پٹسن کی سمیل آتی ہے اب اس میں یہ میں بتانا چاہوں گا چوئے صاحب کہ میں نے جس طرح بتایا کہ ان کو آلموس یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنگلہ دیش نے خود بھارت کو انوائٹ کیا اپنی ہے مدد کے لیے اور یہ جس موموریل کی بات کر رہے ہیں آپ یہ نائنٹی یہ آکشو گانج بنگلہ دیش کے اندر جو جگہ ہے بارڈر کی اوپر یہ اس کو موموریل کو بنایا جا رہا ہے جس اوپر سولہ سو بھارتی سپائیوں کے نام لکھے ہوگے اور اس کا اس کی جو یہ دسمبر میں کمپلیٹ ہوگا لیکن جس اس کے لیے جو افتتائی سیرمنی تھی اس میں نرینڈرا موڈی نے خود وہاں جا کے اس کی اس کا افتتائی کیا تھا شیخ حسینہ ان کے ساتھ تھی اور اس کے بعد ایک تری پر اتری پورا جگہ ہے جو بارڈر کے ساتھ جہاں یہ موموریل بنایا جا رہا ہے اور آج بھی دیکھا جا تو دونوں ممالک کے بہت اچھے رلیشنشپ ہے بھارت کے اور بنگلہ دیش کے موڈی صاحب بلکہ وہاں پہ گئے انہوں نے نہ صرف ان کو لون دیئے ان کو گرانٹس دی انہوں نے بزنس میں کافی وہ ان کے ساتھ کافی پراجیکٹس چل رہے ہیں اس وقت اور پہلے بھی چلتے رہے ہیں ان کے دیفینس کانٹریٹس ہیں ان اسے کے ساتھ اور میں اگر یہ کہوں کہ آج حالانکہ ہونا ایسا نہیں چاہیے تھا لیکن ان کے گھانیوں کے دل میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ نفر بہت زیادہ نفر میں ایک دفعہ بنگلہ دیش گیا میں نے خود ایکسپیرینس کیا بلکہ مجھے آئی یاد ہے اس وقت جس دن میں بنگلہ دیش گیا اسے دوسرے تیسرے دن ان کی یوم ازادی تھا تو میں جس ہوتل میں ٹھہ رہا تھا تو اس نے اس کے مینجر نے آکے مجھے کہا کہ کہ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ آج سارا دن ہوتل سے باہر نہ آنے کسی کو پتا چل گیا آپ پاکستانی ہے تو بہت خطرہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ نفرت ہے اتنی ہی نفرت آج آپ سے افغانی بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں ان میں ڈال دیا گیا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا انٹرسٹ بیچا ہے اس کو میں سمجھوں گا زیادتی ہے ہمیں ایک سٹرانگ فارن پالیسی کی ضرورت ہے ہمیں ایک سٹرانگ لیڈر کی ضرورت ہے جو آکے ایڈنٹیفائی کر سکے کاش کوئی ایسا آئے بندہ جو آکے نعرہ لگائے پاکستان فرسٹ پاکستان پاکستان آئے پاکستان ایسا سٹوڈنٹ ایک question کرنا چاہتا ہوں بنگلہ دیش کے جو relation ہیں انڈیا کے ساتھ بہت بہترین ہے افغانستان کے relation انڈیا کے ساتھ بہت بہترین ہے تو پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں بنگلہ دیش بھی ہم سے نفرت کرتا ہے افغانی بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں کہیں نہ کہیں انڈیا جو ان سے وہ سازش کرتا ہے ہمارے خلاف بنگالیوں کو افغانیوں کو پاکستان کے اگنسٹ کام کرو نہیں دیکھیں دو چیزیں چوئی سب میں افسوس کے ساتھ کہوں گا ڈیویلپنگ کنٹریز کے اندر دو چیزیں مذہب ایک تو بیچا جاتا ہے چورن بڑا بڑی صفائی کے ساتھ بیچا جاتا ہے آپ انفارشنیلی پاکستان میں ہر دس سال بعد آپ کو جہاد کا ایک ڈوز دی جاتی ہے جو آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں تو اچھی نہیں ہے آج بھی ہے اور دوسرا آپ کے ذہن میں جو شروع سے آپ کے نساب میں یا دوسری چیزوں میں ہندووں کے خلاف جو نفرت ڈالی جاتی ہے میں اس کے ساتھ خلاف ہوں 21 سینچری کے اندر فیت بیس ایک دوسرے سے کسی سے نفرت کرنا میں سمجھتا ہوں آپ اس طرح ہی سوچ لیں کہ پتھر کے زمانے کی سوچ ہے آپ کی آپ کو اس سے آگے بڑھنا ہونا جو کسی کا مذہب ہوتا ہے چوئی سب اس کا پرسنل میٹر ہوتا ہے خدا کے ساتھ چاہے وہ جس طرح کا بھی ہو اس وقت اگر دیکھا جائے تو نہ ان کی آپ اگر ہندووں سے بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر آپ پچیس کروڑ میں سے زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں کوئی وہابی کہتا ہے آپ ایک دوسرے کوئی مسلمان تو انٹرڈیوچ نہیں کراتے کوئی کہتا ہے میں وہابی ہوں کہتا ہے کوئی سنی ہے کوئی مرضی ہی ہے کوئی اسمائیٹی ہے کوئی شیعہ ہے پتہ نہیں کس کس رنگ کی آپ بولیاں بول رہے ہیں لیکن یہ ترقی میں آپ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ آپ مذہبی چورن بار بار بیچتے ہیں اور ہندووں کے خلاف نفرت پہلے آپ کے بجٹ کا حصہ تھی پہلے آپ کے آپ کی یہ حصہ تھا کہ آپ کو ڈھرا کے رکھنا کہ ہندوستان آ جائے گا ہندوستان کھا جائے گا لیکن اس وقت جس طریقے سے ہندوستان ترقی کر چکا ہے اب آپ کی مجبوری ہے ان کو فالو کرنا ان کے ساتھ چلنا ورنہ وہ اپنی بلندیوں پہ پہنچ رہے ہیں چاہے آپ جائیں یا نہ جائیں لیکن جس طریقے سے آپ کی ٹیم چل رہی ہے بلکہ پاکستان اسی طریقے سے چل رہا ہے میں افسوس کے ساتھ ہوں سر لیکن آپ نے بولا کہ مجبوری ہے ریلیشن بہتر کرنا تو کہیں جو متوقع جو ایک امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے پرائم نیسٹر نواز شریف ہوں گے انہوں نے بھی اشارہ دیا کہ ہم اپنے ریلیشن نیبر کے ساتھ بہتر کریں گے نام نہیں لیا لیکن انڈیا کو ہی انہوں نے انڈیا کی طرف اشارہ کیا آپ کو لگتا ہے آج کے دور میں پاکستان سے کوئی بھی پرائم نیسٹر کوئی بھی فارم نیسٹر یا کوئی بھی پولیٹیشن کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن چاہتے ہیں تو انڈیا والے آگے سے بہتر ریسپانس کریں گے وہ آج ہمارے ساتھ وہ لوگ ریلیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی پہلے پراس بارڈر ٹیرریزم پہ ورک کرو وہ کہتے ہیں پہلے بھائی اپنا جو اپنا ایڈیوکیشن سسٹم کو بہتر کرو جو آپ منافقت کرتے ہو اور ڈیوال سٹینڈر رکھتے ہو ان کو بہتر کرو تو وہ کیا ریلیشن بہتر کرنا چاہیں گے آج کے دور میں انہیں ہماری ضرورت ہے دیکھیں ان کو صرف اتنی ہے کیونکہ وہ جب ترقی کر رہے ہیں جو ساتھ پڑوس میں اگر آگ لگی ہو تو آلٹی میٹلی ان کو بھی ان کی بھی ٹینشن یا ان کے سورسی ریسورسز یا ان کے لیے بھی ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے لیکن آپ کے لیے کہ it's a matter of survival for them it's not a matter of survival اور دوسرا اس میں بات یہ بتانا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے پاس جو ہے وہ ایک سیاسی نعرہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ کسی سے relationship ورنہ اگر دیکھا جائے تو یہ defense related issue ہے پہلے بھی اگر بھارت کے ساتھ relationship تھے تو وہ سیاسی بنیادوں پر نہیں تھے اس کی کوشش کی جاتی ہے پیٹنام کی کوئی چیز نہیں ہوئی عبران خان صاحب بھی کبھی جذبات میں آگے statementیں اس طرح کی دے دیتے تھے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے لیکن فورا شام کو وہ ایک قدم آگے کی بجائے دو قدم پیچھے ہو جاتے تھے تو اور دوسرا میں یہ بچا ہوں اس وقت آپ کو اعتماد کا factor ہے بھارت کی طرف سے جو سب سے زیادہ allegation لگائی جاتی ہے کہ آپ پہ اعتبار نہیں ہے ان کو اور اس کے لیے آپ کا سب سے بڑا factor یہ ہونا چاہیے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے اعتماد بڑے اگر ان کو جو اعتراضات ہیں حافظ صحیح کے حوالے سے ہیں دوسرے کئی ایسے چیزیں ہیں جماعت الدعویٰ کی طرف سے لشکر طیبہ کی طرف سے تو ان سارے ساری چیزوں کی کوئی table پہ رکھا جائے ان کو اعتماد میں لیا جائے کہ جو کچھ بھی اگر terrorist کر رہے ہیں اس میں state of Pakistan is involved نہیں ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیسی کے اندر کوئی بھی دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا dialogue چلنا چاہیے بات ہونی چاہیے ہمیشہ میں پاکستان کی امریکہ کی مثال دوں گا اس وقت امریکہ اور چائنا ایک دوسرے کیا ہم نے سامنے کھڑے ہیں جنگ کے لیے تیاریاں ہیں لیکن delegation مسلسل جا رہے ہیں میں نے ایک امریکن ڈپلومیٹ سے یہ پوچھ ہی بھی بات یہ کس طرح ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم چائنا جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں we read their mindset ہمیں پتا چلتا ہے کہ چائنا کیا کرنا چاہتا ہے and this is how we forecast each other we develop some kind of understanding آپ کی تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو آپ تو اس حالت میں نہیں ہیں بھارت کے ساتھ آپ کے کوئی ایسے relationship نہیں ہے کہ آپ حالتے جنگ میں ہو اور دوسرا ہے میں بالخصوص میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی decision اس طرح کا کرنا اگر کسی نے کرنا ہے تو جلد کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی مسلسل bleeding ہو رہی ہے آپ کی economic situation بہت خراب ہے آپ کی میں اس کی چھوڑی سی مثال دینا چاہوں گا کہ آپ کی cricket match آپ بار بار بیچ رہے ہیں آپ کی team اب تو اس کے proof آ چکے ہیں کہ وہ ہر match بیچ دیتے ہیں تو انہوں نے خود آگے سے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہمیں دو دو ساتھ سے ترخایہ نہیں ملی تو دو دو ساتھ سے ترخایہ نہیں ملی تو جا کے وہاں پہ کیا کر رہے اور زائن کر دو چھوڑ دو کھیلنا تو اور دوسرا اگلے دن جو آپ نے بارہ ہزار پاسپورٹ بیچی ہیں جب اس کے بارے میں میں نے investigate کرنی کی کوشش کی تو پاسپورٹ بالوں نے کہا کہ ہمیں دو دو ساتھ کی ترخایہ نہیں ملی تو یہ اگر situation ہے آپ کی تو آپ کو جو بھی فیصلے کرنے چاہیے آپ کو جلد کریں آپ پاکستان کی بہتری کی طرف جائیں پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں جو کہ ابھی تک نہیں ہو رہا ہے چوئسہ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ ابھی تک آپ اس کو serious نہیں لیں کوئی بھی فردے واحد پاکستان کے اندر بیٹھا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں serious نہیں سر میں public سے opinion لیتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب public کے پاس جاتا ہوں ہر پاکستانی خاص طور پر educated پاکستانی hundred percent یہ چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ relation بہتر ہوں اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں شاید ہمارے politicians بھی یہ چاہتے ہیں relation بہتر ہوں لیکن در ساب کو لگ رہا ہے کہ بھائی بڑی بڑی statement دے چکے ہیں چاہے شیخ رشید ہو چاہے عمران خان ہو چاہے نواز شریف ہو چاہے شباز شریف ہو یا کوئی بھی ہمارا politician بڑا فاہ چودری ہو تو وہ statements ایسی دے چکے ہیں ایسی بڑھ کے مار چکے ہیں کہ اب ہم relation بہتر کرنے کی طرف یا آگے ہاتھ بڑھانے کی طرف جب جائیں گے تو سوچیں گے کہ یار پاسٹ میں تو ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کر چکے ہیں اب کیسے ہاتھ بڑھائیں شاید یہ ایک شرم کا جو مطلب یہ ہے کہ hesitation کا بھی factor آ رہا ہے کہ بھائی کون بڑھائے کیسے ہم بات کریں پبلک ہمارے against نہ ہو جائے کیونکہ چھتر سال ہم نے نفرتیں بیچی ہیں آج اگر ہم محبت کی بات کریں گے relation کی بات کریں گے تو پبلک یہ کہہی کہ چھتر سال آپ کیوں ہمیں نفرتوں کے پیچھے لگائے رکھے تھے چاہے صاحب اس میں ایک بات political capital لیکن موڈی صاحب نے بھی یہ رسک لیا تھا وہ نواز شریف کے گھر آئے تھے ہاں بالکل یہ رسک تو لینا پڑتا ہے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ رسک لیتے ہیں قوم کے مفاد میں لوگ رسک لیتے ہیں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہوتا زندگی کے اندر جہاں رسک موجود نہ ہو انہوں نے بھی رسک لیا لیکن اس کے بعد ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کے بعد دھوکا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے کئی شرارتیں اس کے بعد ہوئی ہیں ان کو اعتماد کا فیکٹر ہے اور دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گا یہ سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی ہے اس کے اوپر کو فیصلہ کر سکتی ہے اور انہوں نے ایک آدھا فیصلہ کیا تھا انہوں نے باجوا صاحب انہوں نے جو کرتارپور مارک بنایا کرتارپور گردوارہ صاحب کو بنایا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اچھا سٹیپ تھا وہ اور حامیر صاحب نے بھی انہوں نے بھی یہ بولا تھا کہ شاید انڈین پرائم نیسٹر مریندر موڈی صاحب پاکستان کے وزٹ کو آنے والے تھے گلوچستان میں جو مندیر ہے ہنگلاج پاتا مندیر وہاں کا وزٹ تھا یا اس طرح سے وزٹ تھا اور یہ سب چیزیں پچھلے دی انہوں نے ڈسکلوز ہوئی تھی لیکن اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا کشمیر کے ایشو کو لے کے یا مصلی معاملات کو لے کے بلکل میں سمجھتا ہوں یوں ای کے اندر انڈیا کے انیسے اور ہمارے اس وقت کے جو آئی ایس آئی کے جو ہیڈ تھے ان کے درمیان بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کو پر باتیں ہوتی رہی ہیں ان کا دورہ تیہ تھا لیکن بعد میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دکھ کے ساتھ کہ پاکستان ایک سٹیپ آگے جاتا ہے پھر دو سٹیپ پیچھے آ جاتا ہے وہ زیادتی ہے ان کو چاہیے اور آپ کے ملکی مفاد میں ہے آپ کے اس وقت کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ جو ہے وہ ٹینس نہیں رکھ سکتے افغانستان سے بھی ایران کے ساتھ بھی چائنا کے ساتھ بھی جب تک آپ اپنے پروسیوں سے ریلیشنشپ جو ہیں اور ٹریڈ نہیں کریں گے آپ ترقی کیا کرنا ہے سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے اور اس وقت آپ کے بہت برے حالات ہیں اگر دیکھا جائے تو آپ کے بہت برے فرنانشلی آپ کے حالات بہت برے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ رول کرپشن کا ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں پاکستان ایک غریب ملک نہیں ہے پاکستان ایک کرپ کنٹری ہے کرپشن آپ کو آپ ہر چیز سے بچ جائیں گے کرپشن سے نہیں بچیں گے ابھی بھی آپ کے افسران آپ کے جو وہ برے چھوڑ کے آئے تھے وہ اپنی کرپشن ڈال رہا اور پاؤنڈوں میں کر رہے ہیں اور یہی یہی بلیڈنگ ہے یہی علمیہ ہے پاکستان کی کوئی گیا سر آپ کے انڈیا کے ویزٹ کے حوالے سے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا وہاں پہ کیسا ایکسپیڈینس رہا اور آنے والے ٹائم میں جو آپ ویزٹ اگر کرنا چاہ رہے ہیں کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے لیکن پہلے ایک ایمپورٹنٹ خبر ہے قطر اور انڈیا کا کنفلکٹ چل رہا ہے ان کے جو ایکس نیوی آفیسر ہیں انڈیا کے انہیں سزائے موت کے مطلب جو ادھر وہاں پہ انڈیا کی گئی ہے اس کے اوپر سر کیا کہنا چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسی ٹائم پہ یہ جو انسی خبر آتی ہے ایک سائٹ پہ اسرائیل اور ہماس کا کنفلکٹ چل رہا ہے اسی ٹائم پہ قطر اور انڈیا کا کیا کوئی لنک ہے یہ چیزیں لنکٹ ہیں اس میں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ ڈاکٹر جے شنکر جو بھارت کہ اس وقت فورن منسٹر ہیں انہوں نے کل نئی دیلی میں جو آٹھ جو لوگ ہیں ان کی فیملیز سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے باور کرایا ان کو یقین دلائیا ہے کہ ہم ہر وہ چیز کریں گے ان کی زندگیاں بچانے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسرا یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ بھارت کی 40% الین جی گیس جو ہے وہ قطر سے آتی ہے سات لاکھ سے زیادہ اس وقت بھارتی قطر میں جو ہے وہ ڈائسپورا ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بڑی سنسیٹیو ہیں لیکن میرے خیال میں جس طرح آپ نے خود اشارتاً یہ کہا ہے کہ اس مقصد کے پیچھے وہ جو خاص کر جو ایک ایشو ہے کہ وہ جو جسوسی کی جاری تھی وہ اسرائیل کے لیے کی جاری تھی تو وہ اس وقت جو کانفلٹ چل رہا ہے وہاں پہ قطر نے اس پہ کیپیٹلائز کیا سٹیشن کو دینے کے لیے سارا کچھ کیا لیکن میرا نہیں خیال کہ قطر اتنی ایک سٹیم تک جائے گا کیونکہ جاہے جس طرح اگر بھارت کے لیے سنسیٹیو ہے کہ سات لاکھ بھارتی وہاں پہ ہے اور بھارتی میں یہاں بتاؤں گا کہ بھارتی ڈائسپورا جہاں جاتا ہے تعلیم لے کر جاتا ہے اور وہ وہاں پہ ٹیکنو کریٹ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ملک چلا رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں قطر یہ افورڈ نہیں کر پائے گا کہ وہ سات لاکھ بھارتیوں کے خلاف کوئی ایسی چیز کرے جس سے ان کے سینٹیمنٹ خراب ہو میرے خیال میں اچھی خبر آئے گی ابھی مہینے ڈیٹ تک چون ہی یہ چیزیں تھوڑی لائم لائٹ سے ہٹیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پنشمنٹ ہے it will be changed اور دوسرا اگر دیکھا جائے اسلامی کلاز کے حساب سے اسلامی کلاز دے اور بیری میں نے اسلامی کلاز کو پڑھا ہے وہ اتنے سخت نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر قتل بھی کیا جائے اس میں بھی دیئت دے کر یا معافی نامہ ہوتا ہے کوئی ماف کر دے اس کے لوائکین تو قتل ماف ہو جاتے ہیں تو انہوں ان کا تو وہ اس طرح کا چیز نہیں تھی اس پہ میرے خیال میں یا پیسے دے کر جرمانہ دے کر فائن دے کر چھڑایا جائے گا یا پھر میرے خیال میں کیونکہ یہ دو ہزار بائیس سے ریس میں ہیں یہ دھارہ دھارہ آرگنازیشن تھی ڈیفینس کی جس کے لیے کام کر رہے تھے وہاں پہ میرے خیال میں وہ دو ہزار بائیس سے جیل میں ہیں ان کے رہائی مہینے دو مہینے تک لازمی ہوگی سر اب مجھے یہ بتائیے گا آپ نے انڈیا کا پہلے بھی ویزٹ کر چکے ہیں کتنی بار ویزٹ کر چکے ہیں یہ بھی بتائیے گا کیا ایکسپیرینس رہا اور جب آپ خاص طور پر بتاتے ہیں وہاں پہ کسی کو آپ تو بہت پاپولر ہیں وہاں پہ بہت لوگ آپ کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں بتانے کی ضرورت ناشت پڑتی ہوگی بھائی میں پاکستان سے ہوں یا میں کون ہوں لیکن پھر بھی جب آپ اپنا انٹرڈکشن کرواتے ہیں کیا آپ کو وہاں پہ فیز کرنا پڑتا ہے کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا اور کب نیکسٹ اپ جانے والے ہیں انڈیا شویسا میں نومبر دسمبر میں میرا پروگرام ہے جانے کا دوبارہ میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں تو میرے لئے ایک میٹرہ پرائیڈ ہے سب سے پہلے جب سے میں سوشل میڈیا پہ زیادہ میرا آنا جانا ہوا ہے اس کے بعد میں ابھی تک نہیں گیا لیکن اس پہ آپ دیکھیں مجھے کتنی محبت ملے گی وہاں جا کے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ یہاں پہ میں جہاں جاتا ہوں دو ہفتہ پہلے میں ٹیکسس میں تھا ہیوسٹن میں مجھے میرے بھائی ملے بھارت سے جو تھے انہوں نے تصویریں کی جائے میرے ساتھ میں سین ایٹونیو میں گیا وہاں مجھے اپنے بھارتی جو تھے وہ دوست ملے آپ سوچ نہیں سکتے یہ اگلے دن دوشہ رہ تھا مجھے ایٹ لیس سوڈ ڈیٹ سو میسے جائے بھارت سے اب دیوالی کا سٹارٹ ہونے والا ہے ام لوکنگ فورڈ ٹو سیلیبریٹ اس سنڈے کو میں ایک ایونٹ ہے وہاں میں ام گوئی از سپیکر گیسٹ جا رہا ہوں وہاں پہ لیکن جو چوہ سب میں تقریباً ہر سال دو سال بعد میں بھارت جاتا ہوں اس کی میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے اکثر آپ کو بتایا جسدیب سنگھ ہے جو میرے بھائیوں سے زیادہ میرا ریلیشنشپ ہے میرے پیلنی میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں میرے ساتھ جاتے ہیں جب وہ بھارت جاتے ہیں تو میں ان کے ساتھ جاتا ہوں ان کا پروگرم ہے نومبر دسمبر میں جانے کا وہ مد پردیش سے ہیں اندور سے اندور میں مجھے یہی لگتا ہے جس طرح اندور is my second home لیکن اس میں یہ میں بتانا چاہوں گا جب میں سرکاری ڈیلیگیشنز کے ساتھ کئی دفعہ گیا ہوں جس میں میں واحد مسلمان امریکن ہوتا تھا ڈیلیگیشنز میں اور میں ہمیشہ صرف اس چیز کو فیل کرنے کے لیے کہ رییکشن کیا آتا ہے میں نے کبھی نہیں کسی کو بتایا کہ ہم امریکن میں بتاتا تھا ہم پاکستانی اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کا suddenly behavior change ہو جاتا تھا میں ایک interesting بات بتاؤں گا کہ ایک دفعہ میں اپنے ایک governor from یہاں سے ایک governor تھے ان کے ساتھ ایک delegation میں گیا تو سارے امریکنز پورے وفد جو تھا delegation اس کی تلاشی لے رہے تھے لوگ لیکن میں جب آیا تو میں نے جو تلاشی لینے میں نے اپنی زبان میں ان سے بات کی انہوں نے کہا جی آپ پھر لائن میں نہ لگیں آپ دوسری سائٹ سے گزر جائیں آپ تو ہمارے اپنے بندے ہیں تو میں اتنا پیار دیتے جہازوں سے لے کر ائرپورٹ سے بلکل امریکنز کی تلاشی لے رہی تھے مجھے کہتے ہیں آپ تو ہمارے اپنے سائٹ سے اٹھ دیں آپ تو میں اتنا پیار ہوتا ہے اور میں ضروری سمجھتا ہوں جب بھی بھارت جاتا ہوں میں جا کے وہاں لوٹس وہاں ڈیلی کے اندر ایک لوٹس چرچ ہے بھی آپ کہہ لیں عبادت والی جگہ وہاں جاتا ہوں میں لازمی کوشش کرتا ہوں اجمیر شریف جاؤں میں ہر مندر صاحب لازمی جاتا ہوں امریکنز صاحب جا کے اور میں اکثر اکثر میرے ساری جگہوں پہ میں جاتا ہوں اور میرے دوست ہیں مجھے بڑھاتے ہیں میں خوشی کے ساتھ جاتا ہوں میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو دوسرے انسان سے پیار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ اچھے انسان نہیں ہو سکتے آپ اچھے مذہب انسان نہیں ہو سکتے چاہے آپ ہندو ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں ہر مذہب آپ کو پیار کا میسے ہی دیتا ہے تو اس میں کوشش کرنے چاہیے کہ مذہب کو پرسنل میٹر رکھنا چاہیے اس کو کسی کو چیک کرنے کا پیمانہ نہیں رکھنا چاہیے میرے خیال میں ہر مذہب دنیا کے اندر جو ہے وہ اچھا مذہب ہے اگر اس کی فلاسپی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو میں اگلے مہینے جاؤں گا چوہ سب آپ کو بتا کے جاؤں گا پلان کر کے جاؤں گا اور میری یہ خواہش ہے کہ ایک دن آپ اور میں دونوں کٹھے بھارو جائیں اور نیو ڈیلی سے جا کر ہرمندل صاحب سے جی جی ہرمندل صاحب سے جاؤں گا اور آپ کو آپ نے بولا آپ کو بتا کر جاؤں گا مجھے لگا آپ کہہ رہے تھے آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا لے کر جاؤں گا کوشش میری ہے میری کوشش ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا اور جا کے نیو ڈیلی سے ہم پروگرام کریں وہاں سے لائیو پروگرام کریں ہرمندل صاحب سے جا کے پروگرام کریں میری یہ خواہش ہے دیکھیں جب آپ سوچ لیتے ہیں تو ہو جاتا ہے میرے خیال میں میری یہ خواہش ہے اور میری دعا بھی ہے اس چیز کے لیے کہ ہم اکٹھے جائیں اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے مجھے آج تک بھارت کے اندر جا کے یہ فیلنگز نہیں آئیں کہ یہ میرا ملک نہیں ہے یا مجھے کوئی ڈر ہے یا مجھے کوئی خوف ہے کسی سے یہ ایک سیکنڈ کے لیے آج سے نہیں پچھلے پہ بیس سالوں سے جا رہا ہوں ایک دفعہ بھی کسی دن مجھے یہ احساس ہوا ہو کہ یار مجھے ڈر ہے یہاں پہ مجھے کوئی پکڑ نہ لے مجھے کوئی روک نہ لے آج تک احساس نہیں ائرپورٹوں سے جاتا رہا ہوں گاڑیوں میں گھومتا رہا ہوں ابھی بھی جاتا ہوں میرے ساتھ جسدیب ہوتے ہیں اس کو بھی دونوں اکیلے پیدل گھومتے رہتے ہیں بسوں پر گھومتے رہتے ہیں لیکن آئی انجوئے میرا یہ ایک اور خواہش ہے چوئی سب کہ میں گاڑی لے کر رینٹ کر کے وہ سارے بھارت کو جا کے ہر شہر سے گزروں اور دوسری ایک اور بات بتاؤں آپ کو میرا جو لاس نیم ہے وہ ایک تحصیل ہے بہار کے اندر اور وہ اس تحصیل سے میرا لاس نیم جو تارڈ ہے وہ سارے وہاں پہ ہندو ہیں مجھے سارے انکل کہتے ہیں مجھے انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ مجھے بلائیں گے کسی وقت اپنے کسی ایونٹ پر میں جاؤں گا ان سے بھی ملوں گا لیکن I love my my Indian brothers and sisters no question about this it's very touching it's very touching آخر issue کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم positive چیز highlight کرنے کی بجائے ہمیشہ negative چیز دکھاتے ہیں اوہو مسلمانوں پہ ظلم ہو گیا اوہو ہندو طبع آ گیا اوہو پی ایم موڈی نے رس ایس نے یا اس طریقے سے یہ ہو گیا کیا آپ کو نہیں لگتا اس سے الٹا ہمارا نقصان ہے ہمارے لوگوں کی دلوں میں نفرتیں بڑھتی ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں چوہ سارے میں بخصوص اس کو میں نے جا کے وہاں چک کیا تھا میرا میں بھی پہلے مجھے بھی یہی بتایا جاتا تھا میڈیا کے حساب سے کہ مسلمانوں کی وہاں پہ بہت حالات خراب ہیں بہت پفلے ہیں تو میں اکسب جسدیب سے کہتا تھا جسدیب میں نے جا کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے مسلمانوں کی کیا حالات لیکن میں نے میں نے وہاں جا کے ان کے حالات خراب نہیں دیکھے میں نے ان کو ممبیع کے اندر دیکھا ہے امیر لوگ ہیں لوگ کو کھانا پینا ہے میں بڑے بڑے ہوتلوں میں گیا وہاں میں نے خواتین برکوں میں دیکھیں کھانے کھاتی میں نے اچھا ان میں میں نے دیکھا تھا خاص کر کہ وہ ان چیزوں سے اوپر ہو کے سوچتے ہیں اور یہی ہے ان کی سب سے بڑی خمصورتی ہے میں نے بلکہ وہاں سے واپس آکے ایک آئیٹی کے لکھا تھا ہندو ٹائمز میں کہ دائیورسٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے ایک پرائیڈ ہے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور اس میں وہ مذہب کو اتنا اتنی اہمیت نہیں دی جاتی دیکھیں تھوڑے بہت لوگ تو ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں جن کو اعتراضات ہوتے ہیں جن کی سوچیں ایسے ہوتے ہیں لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دماغ اور امبریلہ کو جب تک آپ کھولیں گے نہیں وہ کام نہیں کریں زبردہ سر بہت اچھا لگا بات کر کہ لاشت میں دو منٹ میں چار منٹ میں پانچ منٹ میں انٹرنیشنل افیرز کے حوالے سے اگر بات کریں جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں آل آور دی ورڈ چاہے اسرائیل حماس کو لے کے ہو یا رشیہ یوکرین کو لے کر ہو یا اوور آل امریکہ کی جو سیچویشن ہے پاکستان کی انڈیا کی جو سیچویشن ہے اس کے اوپر جو بھی ڈیویلپمنٹ ہے آپ تھوڑا سا نظر دڑائیے گا بات کریے گا اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج بغلہ دیش کو پاکستان نے ساتھ وٹوں سے ہر آیا ہے ایک تو سب سے بڑی خبر یہ ہے حماس نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں تین ان کے جو ان کے یرغمال جنہوں نے بنایا انہوں نے ان کے بینات پچیس دن ہو چکے ہیں آج اس فائٹ کو نتنیاہو بی بی نتنیاہو جہیں سیز فائر کی جو اپیل کی گئی تھی امریکہ کی طرف سے اس کو ریفیوز کیا ہے سب سے بڑی بات میں سب جو بتانے والا ہوں ابھی کہ بھارت یا میرے بھارتی بھائی اتنے سمارٹ ہیں کہ ویسٹ ایشیا کے اندر جنگ چھڑی ہے اور انہیں خطرہ ہے کہ اگر تیل کی انٹرپشن ہوئی تو بھارت موڈ بنا رہا ہے کہ وینزویلا سے تیل لے پاکستان کو سیکھنا چاہیے کینگ چارلز اس وقت کینیاں گئے ہیں اور یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں پہ کالونی رہنے کی وجہ سے انہوں نے دیئے تھے کینگ چارلز وہاں پہ اور کینیاں پریشر کر رہے ہیں کہ کینگ چارلز وہاں پہ ان سے معافی مانگیں کیونکہ انہوں نے کینیاں کو کالونی بنا کر رکھا ہے کانگرس کا اجلاس تھا امریکی کانگرس کا وہاں پہ فلسطین کے حق میں نارے لگائے بہت بڑی بات ہے ڈانلڈ ٹرم صاحب اپنے ایک اینویل جویش کولیشن گروپ تھا اس کے سامنے گئے اور انہوں نے وہاں پہ پھر دوبارہ کہا ہے کہ میں چھ سات کنٹریز جن پہ پہلے پابندی تھی مسلمان میں اگر آیا تو پہلے دن وہ پابندی واپس لگاؤں گا دوسری ایک بات بتاؤں گا یونائٹن نیشنز میں جو بھارت اسرائیل کا انوائی ہے ایمبیسڈر ہے انہوں نے اس کی پرسیڈنگ کے دوران ہی اپنے کندے کے اوپر ییلو سٹار لگا لیا ہے جو کہ نازی لگاتے تھے جیوز پہ دوسری آخری جو ویری امپورٹن بات بتاؤں گا سعودی ریبیا کے اندر ستاون مسلمان ملک کے کٹھے تھے اور ووٹنگ کرائی گی ان سے پوچھا گیا کہ آپ فلسطینی مہاجرین کو ایکسپٹ کریں تو مجائیٹی نے کہا ہے کہ ہم ان کو ایکسپٹ نہیں نہیں کریں گے